السلام علیکم ویورز مطلب ہے وائل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کنڈیشن ہمارے پاس ٹرو ہوگی تو ہمارے پاس اس کی جو باڈی ہوگی وہ ایگزیکیوٹ کرتی رہے گی اور جب ایک بار بھی اس کی مطلب کنڈیشن فالز ہوگی تو وہ اس کی باڈی سے باہر چلے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں ہم اس کی اگزیمپل میں کیا لے سکتے ہیں ہم اس کی اگزیمپل میں دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نمبر یوزر سے انٹر کروائیں گے اور ہم کچھ رسٹرکشن لگائیں گے کہ کوئی ایک نمبر وہ انٹر نہ کر سکے ٹھیک ہے تو جب بھی وہ اس نمبر پہ پہنچے گا تو وہ ترمنیٹ کر دے گا تو اس کی اگزیمپل کو دیکھتے ہیں ہم ایڈیٹر پہ جاتے ہیں میں نوٹ پیڈ کو اپنے اوپن کرتا ہوں تو یہ سیمپل ایک ایس ٹی ایم ایل کے جو چھوٹا ہوتے ہیں وہ ہے تو سوری جو اس کی پہلے بارڈی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میں نے پہلے بارڈی بنا کر رکھی ہوئی ہے تو اب بھی یہ ہے کہ ہم اس میں ایک فارم لیں گے فارم اب اس فارم کا ہم فارم کے اندر ہم سیمپل ایک انپڈ لیں گے فارم کی دو میتڈ ہوتے ہیں ایک میتڈ ہوتا ہے پوسٹ ایک ہوتا ہے گیٹ پوسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی بھیج رہے ہیں ڈیٹا وہ ہمارے پاس جو اس یوزر ہوتا ہے جو اس کو ہیڈل کر رہا ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا اس کے لئے اسیسیبل نہیں ہوتا گیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے ابھی آپ یہی سمجھیں گیٹ کا یہ مطلب ہے جو بھی ہم ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ ڈیٹا جوزر کے لئے اسیسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ میں جا کے ہم اس کی فردر اس کو سٹڈی کریں گے میتھڈ ہم یہاں پہ لیں گے پوسٹ پوسٹ تو اس میں ایکشن بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں اسی پیج پہ کام کرنا ہے ایکشن اس لئے ہے فارم کے اندر ایکشن اس لئے ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی اور پیج پہ اس کو ریڈرائٹ کرنا ہو تو ہم اس کے اندر انپوٹ لیتے ہیں انپوٹ انپوٹ کا ہم نیم رکھتے ہیں نمبر انپوٹ ہم نے لے لیا ایک نیچے ہم چھوٹا سا بٹن لگاتے ہیں بٹن بٹن کا ہم نام رکھتے ہیں سب میٹ اب اس سب میٹ کے اندر ہم بٹن کا سب میٹ نام رکھتے ہیں سب میٹ ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں سب میٹ پہ جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فام بن گئے اب اس کے تروں ہم جو ہے نا اپنا وائل لوک ٹیسٹ کریں گے ہم جاتے ہیں اوپر پی ایس پی کی رکھتے ہیں پی ایس پی کا سکٹرول اب اس کے اندر ہم ایک کنڈیشن لگائیں گے جو بٹن میں ہم نام رکھتے ہیں if a set کہ جب بھی click ہو if a set آپ اس طرح سمجھیں یہ ہم جب بریکٹ لگتی ہیں اچھا تو if a set post ہم نے جو submit کا کیا را نام رکھا ہے submit کہ جب بھی button پہ click ہو یہ ہمارے پاس body آگئی ہے تو ہم ایک ادھر variable لیتے ہیں number اس number کے اندر جو ہم ہم یہاں پہ input کے اندر ہم نے number لیا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو get کرتے ہیں اسی طرح post ہم نے ابھی اس کے name number رکھتا number ہمارے پاس simple اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس work کر رہے ہیں ایک کو کرواک اس کو چیک کر لیتے ہیں number اور control s کیا جاتا ہوں سکرین پہ refresh کرتا ہوں error on 93 ایرہاں 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 بریکٹ آنے تھی کیونکہ یہ بریکٹ کوئی شدہ کنٹرولس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس افصال ہو گیا تو ادھر ہم کوئی بھی number انٹر کرتے ہیں two submit کرتے ہیں two مطلب یہ ہمارے پاس property انٹر کرتے ہیں three یہ ہمارے پاس work کر رہے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں اب ہم یہاں پہ while loop لگاتے ہیں کہ while loop کس طرح کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں user سے کہ user جو بھی انٹر نمبر کر رہا ہے وہ one جو بھی انٹر کرے گا وہ اس کو decrement کر آکے for example اگر وہ five انٹر کرتے ہیں تو ہم five four three two one کے علاوہ سب کچھ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو show کروا دیتے ہیں یہ ہم چھوٹی اس میں example لیتے ہیں while جب تک جو ہمارے پاس یہ dollar number ہے greater than one جب تک یہ one سے بڑا ہے تو یہ اس کی body ہے تو آپ کیا کرو ایکو ایکو کراؤ number تو ساتھ ہم break کا tag use کرتے ہیں باکہ ہمارے پاس next line پہ آئے اسٹیمل کا tag ہے اور جو ہم نے یہ dot use کیا ہے یہ dot basically concatenate کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم php کے اندر ہم ہم اسٹیمل کو use کر رہے ہیں تو اس لیے concatenate کرنے کے لیے ہم اسے use کر رہے ہیں تو کروا تو نیچہ ہم لگا دیتے ہیں decrement کا number minus مائنس اب اس مائنس مائنس کا کیا مطلب ہے کہ اگر number two ہوگا تو اسے one کر دے گا three ہوگا تو two کر دے گا جب تک وہ one سے sorry جب تک وہ one سے بڑا ہے تب تک اسے وہ چلاتے رہے گا ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جیس طرح آور کر رہے ہیں بروزر پہ جاتا ہوں ریفریش کرتا ہوں لائن نمبر ٹین میں پھر اہرڈ آ رہا ہے ہاں ادھر ہم نے اس کو close نکل ریفریش کرتا ہوں تو ادھر ہم انٹر کرتے ہیں five five four three two یہ ہمارے پاس اس طرح آور کریں اگر ہم 10 انٹر کرتے ہیں 10 nine eight seven six five four three two تو ون کے الاوہ ہمارے پاس ادھر ہم کوئی بھی کنڈیشن لگا سکتے ہیں بسیل کے لئے ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنا ہے کمارا وائل لوپ کہ جب تک وہ کنڈیشن مطلب true ہے تو اس کو تب تک وہ چلاتا رہی گا تو ادھر اگر ہم ون انٹر کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ون انٹر کیا ہے ہم نے تبارے پاس کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ ہم نے کہا تھا کہ ون سے جب بھی بڑھا ہوگا اگر ہم در مائنس ون انٹر کرتے ہیں تب کیا ہوگا تب ہمارے پاس کچھ نہیں آیا کیونکہ ہماری وہ کنڈیشن کوئی نہیں سیٹسفائی کر رہا ہے یہ تھا ہمارے پاس وائل لوپ تو ابھی تو ہم نے یہ سیمپل دیکھا ہے اسی طرح جب ہم ڈیٹا بیس ساتھ کنیکشن کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اس تھا تو وہ لوگ کو ترمینیٹ کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس تھا وائل لوپ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈو وائل کیا ہوتا ہے ڈو وائل اور وائل لوپ بسیکلی سیم ہیں دونوں میں صرف اور صرف ایک چیز کا ڈیفرنس ہے ڈو وائل کا کیا ہے کہ ڈو وائل کے ہم نے کیا کہا تھا کہ وائل لوپ میں ایک بار بھی جب کنڈیشن ہمارے پاس فالز ہوتی ہے تو وہ اگر فرس ٹائم بھی ایک کنڈیشن جس سے ہم نے ون پٹ کیا ہے تو ہمارا ایک بار بھی وہ نہیں چلا تو وہ نہیں چلتا لیکن ڈو وائل کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بارڈی ہے وہ ایک بار ضرور ایگزیکیوٹ کرتی ہے بے شک وہ اس کی جو کنڈیشن ہے اس کی مطابق ہو یا نہ ہو اور فار ایگزیمپل اگر ہم یہی ابھی ہم نے ایگزیمپل کی ہے اسی ایگزیمپل کو ہم اگر ڈو وائل لوپ میں دیکھیں تو اب کوئی چیز کلیر ہو جائے گی ایڈیٹر میں اپن کرتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ کہا تھا ڈو وائل لوپ ادھر ہم اوپر ڈو وائل کو شروع کرتے ہیں ڈو بریکٹ ڈو کے اندر یہی کنڈیشن یہی اس کی بارڈی ہے اور یہی لاجک ہے جو ہم نے کنڈیشن لگائی تھی وہ سیم یہی ہے اس کو ہمیں کلوز کرتا ہوں اس کو میں نشیر ریموو کر دیتا ہوں اب یہ ہم نے کیا کہا ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے اسی طرح ڈکری میٹ میں اپنے انٹیجر کو شروع کروانا ہے وہی لاجک ہے ڈو وائل میں وہ کس طرح وار کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کنٹرولرز کرتا ہوں اپنے براؤزر پہ جاتا ہوں میں انفرس کرتا ہوں لائن نمبر ٹھرٹی ٹو پہ ایرر آ رہا ہے ایک ہے یہ ہم نے درست کلوز پہ جاتے ہیں پھر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ابھی یہ مائنس ون ہے کیونکہ ہم نے ون انٹر کیا تھا اگر ہم یہاں پہ فائف انٹر کرتے ہیں فائف اسی طرح کر رہا ہے فائف فور تھری ٹو اب دوروں میں ڈیفرنس کیا ہے آپ کہیں گے کہ وہاں بھی یہی کام ہو رہا تھا پھر ڈو وائلہ لگتا ہے ڈیفرنس ہے اگر میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں جہاں پہ میں انٹر کیا ہے ون وہاں پہ میں نے انٹر کیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آیا تھا کیوں نہیں آیا تھا کیونکہ ہمارا اب جو ون ہے وہ اس کنڈیشن کے مطابق رونگ ہے لیکن پھر بھی اس نے میں ون کیوں شو کروایا ہے اس نے ون اس لیے شو کروایا ہے کیونکہ ایک بار اس کی یہ بار ڈی اگزیکیوٹ ہوئی ہے وائل لوک کی کیس میں یہ بار ڈی ایک بار بھی اگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو بسیک یہ ڈیفرنس ہے جو ڈو وائل لوک ہے وہ ہم ریل لائف میں بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہر بس ویب سائٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ نیکس پیجز آپ نے ہوتا ہے آپشن آیا ہوتا ہے تو وہ یس اور نو کے فارم میں ہم جوز کرتے ہیں اگر وہ کیونکہ ایک بار وہ اگزیکیوٹ ہوتی ہے بار ڈی پھر ہم جوزر سے پوچھتے ہیں کہ یس اور نو اگر وہ یس کرتا ہے تو ٹھیک ہے نو کرتا ہے تو وہ ترمینیٹ ہو جاتا ہے تو بسیکلی یہ ڈو وائل اس لیے جو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ تو بسیک چیزیں ہم نے آہ کلیر کی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہاں کچھ چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی تو اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آگے کوئی بھی اگر آپ کو اور ٹاپک ایسا ہو جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کہتا ہے کہ اس پہ ویڈیو ہونی چاہیے کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ مجھے منشن کر سکتے ہیں میں اس پہ ضرور آپ کی حلک کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ میں بھیجوں کوئی بھی ویڈیو میں لگا ہوں تو آپ وہ مل سکیں اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ